ٹاپک اس انٹرڈکشن آف انزائیمز کلاس نائن کا چپٹر سیکس تارٹ کر دیں آج ہم اس کا فرس ٹاپک ہے انٹرڈکشن آف انزائیم اس لیکچر میں ہم دیکھیں گے کہ انزائیمز کیا ہوتے ہیں انزائیمز کی کتنی ٹائپز ہیں کون کون سی ٹرمز ہیں انزائیمز کے لئے یوز ہوتی ہیں انزائیمز کی ایکشن کے لئے انزائیم کو کس نے ڈسکور کیا انزائیم کیسے اٹروڈیوس ہوا ٹھیک ہے اور انزائم کی اس طرح سے ہماری باڈی میں ورڈ کرتا ہے میٹابولیزم میٹابولیزم is the set of بائیو کیمیکل ریاکشن that occur in living organism in order to maintain life these processes allow organism to grow and reproduce maintain their structure and respond to the environment میٹابولیزم بائیو کیمیکل ریاکشن ہوتے ہیں جو کہ کسی بھی جاندار کے اندر آکر ہوتے ہیں اس کی لائف کو مینٹین کرنے کے لیے ایک جاندار کو اپنی لائف مینٹین کرنے کے لیے جو بائیو کیمیکل ریاکشن آکر ہوتے ہیں اس کی باڈی کے اندر اس کو میٹابولیزم کہتے ہیں یہ processes جاندار کو allow کر سکتے ہیں کہ وہ grow کر سکیں وہ reproduce کر سکیں اپنے structure کو مینٹین کر سکیں اور اپنے جو اس کا environmental changes ہیں ان environmental changes کو respond کر سکیں میٹابولیزم کی two types ہیں اینابولیزم اور کیٹابولیزم anabolism کیا ہے it includes the biochemical reaction in which larger molecules are synthesized اینابولیزم جو ہے biochemical reaction کی وہ type ہے جس میں چھوٹے چھوٹے molecules ملتے ہیں اور وہ مل کر ایک بڑا molecule بنا دیتے ہیں اس کو anabolism کہتے ہیں energy is utilized in anabolism anabolism میں energy use ہوتی ہے کیوں use ہوتی ہے کہ چھوٹے چھوٹے molecules اکٹھے ہوتے ہیں وہ اکٹھے ہو کے ایک بڑا molecule بناتے ہیں تو کوئی بھی چیز بنانے کے process کے دوران جو ہے وہ energy use ہوتی ہے next is the catabolism catabolism کیا ہے catabolism کے word سے یہ آپ دیکھیں اس کا مطلب ہوتا ہے break down ٹھیک ہے اس میں وہ biochemical reaction شامل ہیں جس میں large molecules جو ہیں وہ ٹوٹتے ہیں اور larger molecules جو ہیں وہ ٹوٹ کے چھوٹے چھوٹے small molecules یا particles بنا دیتے ہیں تو جب بھی کوئی چیز ٹوٹتی ہے توڑ پھوڑ کے شکار ہوتی ہے تو اس دوران جو ہے وہ energy release ہوتی ہے تو catabolism کے process میں energy release ہوتی ہے اور anabolism کے process میں energy utilize ہوتی ہے ٹھیک ہے بعضوں کا short question بھی آجاتا ہے کہ what is the difference between the anabolism and catabolism تو anabolism میں کیا ہوتا ہے کہ small molecules جو ہیں وہ join ہوتے ہیں اور join ہو کر large molecule بناتے ہیں جبکہ catabolism جو ہے اس میں large molecule break down ہوتا ہے اور break down کے بعد وہ convert ہو جاتا ہے into small molecules metabolism کی جو term ہے وہ ایک greek word سے لی گئی change ٹھیک ہے کہ large molecules small میں change ہوتے ہیں اور small molecules large میں change ہوتے ہیں یہی metabolism کا process ہے اس لئے اس کو drive بھی ایک word سے کیا گیا جو کہ ہے change metabolism کا جو concept ہے وہ سب سے پہلے introduce کروایا تھا ابن نفیس نے who stated that the body and its parts are always undergoing the change ابن نفیس نے کہا تھا کہ ہمارا جسم اور اس کے حصے ٹھیک ہے body اور body parts جو ہیں وہ مسلسل تبدیلی سے گزرتے ہیں ٹھیک ہے during metabolism chemicals are transformed from one form to the other by the enzyme metabolism کے دوران chemicals جو ہیں وہ ایک form سے دوسرے form میں transfer ہوتے رہتے ہیں with the help of enzyme enzymes کی مدد سے ٹھیک ہے اب ہم دیکھنا ہے کہ enzymes ہیں کیا enzymes are crucial to metabolism because they act as biocatalyst ٹھیک ہے enzymes جو ہیں وہ crucial ہوتے ہیں metabolism کے لئے کیونکہ یہ biocatalyst کے طور پر act کرتے ہیں biocatalyst کا مطلب کیا ہے جو کہ کسی بھی reaction کو speed up کرتا ہے لیکن اس reaction میں utilize نہیں ہوتا and speed up and regulate metabolic pathway ٹھیک ہے enzymes جو ہیں وہ biocatalyst کے طور پر کام کرتے ہیں reaction کی رفتار کو تیز کرتے ہیں اور metabolic pathway کو regulate کرتے ہیں اس کو برقرار رکھتے ہیں enzymes are protein that catalyze biochemical reaction and are not change during the reaction ٹھیک ہے وہی biocatalyst کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ enzymes یہاں پہ دونوں نے enzyme کہتا ہے نا کہ enzymes جو ہیں وہ proteins ہیں ٹھیک ہے enzyme proteins ہیں جو کہ biochemical reaction کو تیز کرتے ہیں speed up کرتے ہیں اور اس reaction کے دوران خود change نہیں ہوتے ٹھیک ہے biocatalyst کا مطلب بھی یہ ہی ہے ان کے ایسے chemical جو کسی بھی reaction کی رفتار کو بڑھا دیتا ہے لیکن خود اس reaction میں استعمال نہیں ہوتا جب reaction ختم ہوتا ہے تو وہ خود ویسے ہی ہمیں end پہ ملتا ہے جیسے کہ ہم نے اسے start میں reaction کے ڈالا ہوتا ہے the molecules that which enzyme act are called substrate وہ molecule جس کے اوپر enzyme act کرتا ہے جہاں پہ جا کے enzyme work کرتا ہے اس کو substrate کہتے ہیں ٹھیک ہے اور وہ enzyme جو کہ convert کرتا ہے different molecules میں ٹھیک ہے ایک تو ہم نے کہا نا کہ enzyme molecule کے اوپر attack کرتا ہے یعنی یہ molecule کے اوپر act کرتا ہے جس molecule کے ساتھ جا کے enzyme attach ہوتا ہے وہ substrate ہے پھر وہ enzyme جو convert ہوتا ہے different molecules میں وہ اس کو product کہتے ہیں ٹھیک ہے کسی بھی molecule کے ساتھ enzyme کی attach ہونے سے جو molecule new form میں change ہوگا وہ اس کی product کہلائے گی activation energy activation energy activation energy وہ energy ہوتی ہے جو کسی بھی reaction کو start کرنے کے لئے ضروری ہوتی ہے ٹھیک ہے suppose کہ ایک جگہ stone پڑا ہوئے آپ اس stone کو push کرتے ہیں دھکیلتے ہیں تاکہ وہ آگے کی طرف move کر سکے تو اس stone کو push کرنے میں جو آپ کی energy لگی اس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ move کروانے میں جو energy لگی وہ activation energy کہلاتی ہے it is defined as minimum energy required to start a reaction وہ کم سے کم energy جو کسی بھی reaction کو start کروانے کے لئے ضروری ہوتی ہے the need for activation energy act as a barrier to the beginning of a reaction ٹھیک ہے activation energy جو ہے وہ کسی بھی reaction کو start کروانے کے لئے ضروری ہوتی ہے enzyme lower such barrier by decreasing the requirement of activation energy enzymes کو جب انزائم میں activation energy کی requirement ضرور کم کر دیتا ہے یعنی انزائم تو خود ہی ایک ایسا chemical ہے جو کہ reaction کو speed up کرتا ہے ٹھیک ہے تو جب ہم انزائم ڈالتے ہیں تو انزائم ڈالنے کی وجہ سے reaction speed up ہو جاتا ہے تو اس کی activation energy requirement جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے does in the presence of enzyme reaction proceed at a faster rate ہم وہ reactions جن میں enzymes ڈالے جاتے ہیں یا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ انزائم کی موجودگی میں reactions جو ہیں وہ تیزی سے ہوتے ہیں as compared to those reactions in which enzymes are not involved enzymes lower the activation energy in several ways enzymes مختلف طریقے سے activation energy کو کم کرتے ہیں some enzymes do so by disrupting the charge distribution on the substrate کچھ enzymes جو ہیں charge distribution جو ہوتی ہے substrate کے اوپر جو charges کی distribution ہوتی ہے اس کو بھی disrupt کرتے ہیں کچھ enzymes جو ہیں وہ activation energy کو low کر دیتے ہیں by bringing substrate in the correct orientation to react یعنی جس arrangement سے substrate نے react کرنا ہوتا ہے enzymes ان substrate کو اس طریقے سے arrange کرتے ہیں arrange کرنے کے بعد ان substrate کو react کرنے کے لئے زیادہ energy کی ضرورت نہیں پڑتی اس لئے activation energy جو ہے وہ لو ہو جاتی ہے اس کی requirement کم ہو جاتی ہے تو enzymes جو ہے وہ مختلف طریقے سے activation energy کی requirement کو کم کر دیتے ہیں یہاں پہ ایک ڈائیگرام دی گئی اس ڈائیگرام میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ یہ substrate یہ free energy ہے اور یہاں پہ یہ progress of reaction انہوں نے دکھائی ہوئی ہے کہ یہ substrate ہے substrate کے لئے starting میں یہ جو پوائنٹ ہے یہاں پہ انہیں activation energy کی ضرورت ہوتی ہے ایکٹیویشن energy جب enzymes کے ساتھ دی گئے ایکٹیویشن energy without enzymes جو ہے وہ pink line سے شوک کی جاری ہے اور activation energy with enzymes جو ہے یہ انہوں نے blue line سے شوک کی ہے کہ جب substrate جو reaction سٹارٹ کروایا substrate کے ساتھ enzymes نے ملے تو enzyme کے ہونے کی وجہ سے activation energy کم ہو گئے ٹھیک ہے substrate جو ہیں وہ کم energy use کرتے ہوئے اپنی product form میں change ہو گئے لیکن وہ reaction جہاں پہ enzymes کو use نہیں کیا گیا تو وہاں پہ activation energy without enzyme وہ زیادہ تھی ایکٹیویشن energy کی requirement زیادہ تھی جہاں پہ enzyme use نہیں ہوئے اور ایکٹیویشن energy کی requirement کم تھی اس جگہ پہ جہاں پہ enzyme use ہوئے یہاں سائٹ پہ بھی انہوں نے لکھ کے بتایا ہوئے دیکھیں ایکٹیویشن energy with enzyme enzymes کے ساتھ ایکٹیویشن energy کتنی ہے یہ کم ہے اور ایکٹیویشن energy without enzymes یعنی بغیر enzymes جب ہم نے reaction کروایا تو ایکٹیویشن energy کی requirement جو ہے وہ ہمیں زیادہ ہوئی ہمیں زیادہ energy کی ضرورت پڑی اور ایکٹیویشن energy جو ہے وہ پھر زیادہ utilize ہوئی تو یہاں سے ہم جو ہے وہ یہ پروو ہوتا ہے گراف سے کہ enzymes جو ہیں وہ ایکٹیویشن energy کو کم کر دیتے ہیں types of enzymes یہاں ہیں enzymes کو جو ہیں ان کے work کے لحاظ سے ان کی location کے لحاظ سے دو categories میں ڈیوائیڈ کیا گیا intracellular enzymes and extracellular enzymes ان کے نام سے ہی پتہ چل رہا ہے intra mean inside اور extra mean outside intracellular means inside the cell وہ enzymes جو inside the cell work کرتے ہیں یعنی ایسے enzymes جو cell کے اندر کام کرتے ہیں ان کو intracellular enzyme کہتے ہیں for example enzymes of glycolysis working in cytoplasm are card intracellular enzyme glycolysis ایک mechanism ہے جس میں glucose کو synthesize کیا جاتا ہے ٹھیک ہے یہ ہم جو ہیں وہ 7 chapter میں پڑھیں گے ڈیوائیڈ glycolysis کو تو انزائم جو ہیں وہ cell کے inner part جو سائٹو پلازم ہوتا ہے اس میں work کرتا ہے اس وجہ سے اس کو کیا ہے intracellular enzyme کہتے ہیں extracellular enzymes کون سے ہوتے ہیں وہ enzymes جو کہ outside the cell work کرتے ہیں جیسے کہ پیپسین انزائم ہے working in the stomach cavity are called extracellular پیپسین میں ایک انزائم ہے جو کہ stomach کی cavity میں work کرتا ہے پیپسین انزائم یہ ہے سیل کے outside work کرتا ہے اس کو extracellular enzyme یہ شورٹ question بھی آجاتا ہے what is the difference between the intracellular and extracellular enzymes آپ نے بتانا ہے کہ intracellular enzymes وہ ہوتے ہیں جو کہ سیل کے اندر کام کرتے ہیں اور extracellular وہ ہوتے ہیں جو سیل کے باہر work کرتے ہیں اور اس کی آپ نے example دے دینا ہے intracellular میں enzyme of glycolysis ٹھیک ہے اور extracellular میں پیپسین انزائم ہے اس کے ساتھ ہی آج کا ہمارا lecture end ہو گیا ہے اگر آپ کو کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو تو آپ comment box میں پوچھ سکتے ہیں اور اگر آپ کو lecture سمجھ آ گیا ہے تو کائنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے تھنک ی "... ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔۔ ۔ ۔۔